ہیلو فرینڈز دیکھئے آز ہم کنویکس فیریکل ریفریکٹنگ سرفیس اس کے اندر ہم ریفریکسن دیکھیں گے اور جو بھی ہماری یو وی آر ریلیشن ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو وہ کیسے ہم نے ڈرائیو کی اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ ہم سائن کنوینشن کیوں یوز کرتے ہیں مطلب ہم لینس فورملا پڑھتے ہیں اس میں سائن کنوینشن کیوں یوز کرتے ہیں ہم پوری اپٹکس کے اندر سائن کنوینشن یوز کرتے ہیں جہاں پر بھی ہمارے پاس یو وی آر یو وی ایف اس طرح کی ریلیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ کیوں یوز کی جاتی ہے تو دیکھئے دیکھو سنیلز ایک بات اور بتا دیتا ہوں سنیلز لا کے لیے کیا چیز ضروری ہے سنیلز لا کیا کہتا ہے کہ کیول اور کیول میرے کو تو انٹرفیس پر انٹرفیس کے ایک طرف میرے کو انسیڈنٹ رے اور نورمل دکھا دو انٹرفیس کے دوسری طرف ریفریکٹیڈ رے اور نورمل دکھا دو باقی آگے پیچھے میڈیوم پھر بعد میں کون سا میڈیوم بدل رہا ہے اس سے میرے کو کوئی لینا دینا ہے نہیں میرے کوئی انٹرفیس سے لینا دینا ہے تو سنیلز لا کے والے انٹرفیس کو دیکھتا ہے تو انٹرفیس پر یہ آپ کی انسیڈنٹ رے ہو گئی اور یہ نورمل ہو گیا تو انسیڈنٹ رے اور نورمل ایک میڈیوم میں ہونے چیز انٹرفیس پر جواب دیکھتا ہے میڈیوم مین اور ڈینسر میڈیوم مینی treated way تو آگا آپیں مل گیا اور اب bete propose کہتا ہے کہ ایک دгоت تو اس طرف میڈیوم میڈیوم کاری فیریکٹیو دیکھ ڈیvi ڈیس ایڈی ہو سا تھائیں سائند ا summ i ۔ س سائن Faith ce توان تو این民 سائندھا لون wife میڈیوم تو این ٹو سائن اینگل میڈیوم of اپس میں جو صحی cer دیا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دکھایا گیا ہے واسطہ میں آپ کو جو سائز یہ سائز اتنا نہیں ہے یہ جو اپرچر ہے اس کا یہ بہت چھوٹا ہے سائز بہت چھوٹا ہے تو جس کے کارن اینگلز بھی بہت چھوٹے ہو جائیں گے تو آپ سائن آئی کو آئی لکھ سکتے ہو سائن آر کو آر لکھ سکتے ہو یہ لکھ دیجئے سیمپل اور بس فیر اب آپ کو اینگل آئی دیکھیں کہاں پر کندو رے کے بیچ میں بند ہے کندو لائنوں کے بیچ میں ایک بات اور میں یہاں پہ کہہ دوں ray optics ہم پڑ رہے ہیں ray optics یعنی geometrical optics اس میں ہم totally geometry کی بات کریں گے تو ہمیں لائنیں چاہیے ہمیں triangles چاہیے ہمیں figures چاہیے ہمیں angles چاہیے ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ لائن میرے کو مل گی ایک اور یہ normal مل گیا دو لائن اب دو لائنوں بیچ میں angle آئی ہے اب انہی دونوں لائنوں کو دیکھو اور اس طرح سے بڑھاؤ آگے کی تیسری لائن کاٹ کے ایک triangle کی formation ہو جائے تو ہور یہ ہاں principal axis ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے principal axis کے long b ray جارہی ہے object کے قارن ٹھیک ہے وہ arrow نہیں دکھا رکھا میں نے یہاں پہ وہ بھی جارہی ہے تو یہ آئی والی جو رہی ہے پیچھے آئی O پہ کاٹتی ہے normal والی C پہ کاٹتی ہے تو اب angle آئی اسے ایک triangle کی formation ہوگی آپ کی O M C اور اس میں angle آئی is equal to کیا ہے alpha plus gamma اسی پرکار اب آپ دوسری طرف چلیں گے تو N to R angle R دیکھیں کامن رہا ہے تو پھر سے dotted line normal کے بیچ میں اور refracted ray کے بیچ میں تو دو line مل گی اور ان دو لائنوں کو جوڑنے والی تیسری پھر سے مل گی C آئی ٹھیک ہے تو gamma جو angle ایکسٹر angle کے exterior ہے تو gamma is equal to R plus beta تو R is equal to gamma minus beta اور اب آپ کو پتہ ہے angles اگر small ہو تو آپ arc length by radius formula use کر سکتے ہو یا alpha 10 beta اس طرح کے formula آپ use کر سکتے ہو تو اس میں ہمیں یہ perpendicular by base چیئے کیونکہ ہم relation چاہتے ہیں UVR کی بیچ میں ٹھیک ہے تو ہم ان triangles کو ہم یہاں پہ perpendicular یہ بنایں گے اور angle چھوٹے انہیں 10 theta کے روپ میں ہم سب یہ angle کو لکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں perpendicular اور base کی relation ملتی ہے اگر آپ 10 کا use کرتے ہو 10 theta کا ٹھیک ہے نا کسی اور angle کا sine theta کا اگر آپ use کرتے تو perpendicular by hypotenuse ٹھیک ہے تو اس میں آپ hypotenuse لیکن angle چھوٹے ہے تو اس condition پہ 10 theta اور sine theta کی value برابر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ hypotenuse ہے اور base ہے ان کی value برابر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں فرق نہیں آ پتتا لیکن یہ پر اگر مال آپ کو size تھوڑا اچھا خاص جیسے نظر آ رہے تو 10 theta use کرنا اچھا رہے گا لیکن ہم small angle مان رہے تو اس میں آپ hypotenuse کر لیجئے mi یا ti دون value کیا دیں گے سیم دیں گے تو سیدھ arc length by radius لگ r length ہماری empty ہوگی اور باقی جو بھی angle کے حساب سے جو angle جا جو جیسے بات کریں alpha کی تو alpha یہاں ہے تو arc length empty اور alpha اس کے base to mt by to ایسے mt by tc تو یہ ساری values ہم رکھ دیں گے alpha gamma gamma beta سب کی ٹھیک ہے اور mt سب میں through out cancel ہو جائے گا اور یہ formula ہمارے پاس ملے گا 1 by p 1 by p c تو اس طرح سے آپ کو فرملا ملے گا اور اس میں پھر اگر اگر اپنے sign اب مال لو اس formula کو use نہیں کرتے آپ nے sign convention لگا کے uvr value رکھ نی ہے تو p o kya ہے triangles کی ہم nے kevel magnitude کی بات کرنی ہے ہم angle چی یہ ہے کتنا ہم direction کی بات نہیں کر رہے تو جب آپ triangle کو solve کر رہے ہو جب آپ sine theta کو solve کر رہے تو آپ perpendicular by hypotenuse بغیر sign convention کے use کر سکتے پر perpendicular کتنا hypotenuse کتنا ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ mt by to ہمیں نہیں مطلب یہ to ادھر ہے یا ادھر ہے ہمیں تو بس یہ triangle ایک اکیلا نظر آرہ رہا ہے جس سے میں mt by ٹیو کی بات ساری دنیا سے ٹھیک ہے ایسی mt by ti یہ کھلا ہے تو یہ بات آپ سوچ پی او پی ای پی سی کی وال ویلو رکھے تو بھی آپ ریلیشن مل جائے ٹھیک ہے کی پی اگر پی اگر پی نیگیٹیو جو آپ کے کارٹیجن کوڈینیٹ ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو پی او کی جنگ آئے گا مائنس کی ویلو آئے گی مائنس پانچ یا مائنس دس جو بھی ہے تو ہم نے اسے ابھی نمبر نہ دے کے یو دے دیا نام تو مائنس یو پی آئی لائٹ کی سامن پلس وی اور ایسے ہی آر آپ کا لائٹ کی دس میں وہ بھی پلس آر تو یہ فرمولا بن گیا اب یہ فرمولا ہم یوز کرتے ہیں آر جنگ پہ اور جب ویلو پٹ کریں گے نا تو دیکھو دیان سے یہ فرمولا کیا رہا ہے یہ فرمولا کی رہا ہے کیول ویلو رکھنی آپ اور ایک چیز کی اور آپ کانس را جائے گا جو نون کوانٹیٹی دو پی ای 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 پتا کرنا تو پی ای کی پوز مینی ٹھو رکھو کیول پی سی مل جائے گا پی سی کا مینی جائے گا تو یہ ایک فرمولا جو آپ اپلائی کرو گا تو یہ فورمولے سے یہ آئے تو سائن کرو لگانی پڑی اب اس کو یوز کرو گے تو پھر سائن کرو لگانی پڑی کیونکہ سائن کرو لگاتے مال لوگ 10 تو پی او کو مینی بتائی مینی ترہ یوز کرنا ہے تو یو کی جنگ اگر ہم کیا یوز کر دیں گے مائنس ٹین تو مائنس مائنس یہ پلس ہو جائے گا تو پھر سے یہ فورمولا جائے گا یعنی n1 by u مائنس کا u ہے نا مائنس n1 by u ہے تو مائنس گائب کرنا ہے تو u کی value کو پھر سائن کنون سائن سائن پلس ہوگی پھر جو بھی آئے لگ اس میں سائن کنون لگ تو یہ روپ لے لے گا اور پھر اس روپ سے اس میں بدلنا بہت آسان ہے تو یعنی جب اس فورمولی کو نمیرکل میں کیوں کرتے ہیں اس روپ سے دوبارہ اس پہ جمپ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں سے جب یہاں ہے ایک میڈیم میں نورمل چیئے انسیڈنٹ رہ چیئے دوسرے میڈیم میں نورمل اور ریفریکٹڈ رہ چیئے اور ان کے بیچ کے انگل پتا کر کے پھر سے آپ ریلیشن نکال سکتے ہو تو یہ دیکھ لیجئے یہ نکال رکھے میں نے سی دی ڈائریکٹ تو کچھ ایسا فورمولا آپ کو اپلائی کر دو تو پی او آپ کا مائنس کا یوں ہو جائے گا پی آئی آپ کا ورچول ایمیج کا کیس ہے تو مائنس اس سائیڈ ہی بنا یہ پلس ہو جائے گا دیکھ دونوں فورمولے سیم ہو چکے ہے اور اب دیکھ دیکھ اس والے میں پھر سے اگر ورچول کیس لوں لگا تو پھر سے میرے کو ورچول کیس میں و نیگیٹوی ملے گا نیگیٹوی مل کے مائنس ہو جائے گا تو مائنس پی آئی مل جائے گا پلس کا ہوگیا نن ٹو بائی وی لگی نن ٹو بائی یہاں پہ پی آئی ہے مائنس سائن کے ساتھ تو وی کی مائنس کی پھر سے نیگیٹوی نیگیٹوی پوزیٹیو ہو جائے گا پوزیٹیو نیگیٹوی پوزیٹیو نیگیٹوی پوزیٹیو نیگیٹوی پوزیٹیو پوزیٹیو ہو جائے گا تو یہاں سے یہاں پہوچ سکتے ہم اور یہ فرمولے سیم ہو جاتے یعنی ہمیں الگ اس کا فرمولے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سائن کنوینشن کے کارن تو سائن کنوینشن کا نیم اگر آپ لگا دیتے ہو تو آپ ان ہی فرمولوں کو بنا رہے ہو واسطہ میں ان فرمولوں سے ان فرمولوں کو بنا رہے ہو سائن کنوینشن لگا کے تو اس لئے سائن کنوینشن ہم یوز کرتے ہیں تو اب دیکھیں آگے تو اب جب لینس میکر فرمولے کی بات کریں گے تو ہم کچھ اس طرح ڈائیگرام ٹھیک ہے ایک فرس سرفیس ہے کہ یہ سیکنڈ سرفیس ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب آپ دکھائیں گے تو پھر سے وہی سارا نیم آپ لگا سکتے ہو اس والے سرفیس کے لئے الگ سے یہ فرمول آ جائے گا آپ کے پاس سائن کنوینشن لگا ہوگے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا ایسے ہی پھر اس والے سرفیس پہ آپ لگا ہوگے سیم سارے کے سارے نیم لگا کے تو آپ کے پاس یہ فرمول آ جائے گا تو یہ بوکس والے دو فرمولے بوکس والے دکھا رہا ہوں ابھی یہ دو اور یہ دو فرمولے ان دونوں فرمولے مدد سے آپ UVR لینس کے کیس میں سارے UVR پتہ لگا سکتے ہو F پتہ لگا سکتے ہو F تو چلو UV کا ہی نتیجہ ہے U اور V کے بیچ کی ریلیسن ہے ایک ریلیسن اسی کا نام 1 by F 1 by V 1 by U is equal to 1 by F تو 1 by F دیا گی تو اس میں ہم کئی بار دیتے ہیں دونوں سر فیس کو جوڑ دیا تو ان کو بھی جوڑ دو نا ایسا کچھ نہیں ہے الگ سے ایکویشن یاد رکھ سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں ایکویشن جب ہمارے پاس میتھ میں ایکویشن جوتی ہے تو ان کے ام گناہ بھی کر سکتے ہیں جوڑ بھی سکتے ہیں بھاگ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ان کے ساتھ فیرمو پریشن اپلائی کر سکتے ہیں اور نائے نتیجہ نکال سکتے ہیں unknown quantities کو پتا کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ان دونوں ایکویشن کو ایڈ اپ کر سکتے ہو ان دونوں ایکویشن کو ایڈ کرنے سے میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر جو n2 by pi minus کا ہے اور یہاں پر n2 by pi plus plus کا ہے تو یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے یہ کر دیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ کیا تو یہ formula میرا دیکھئے پھر سے magnitude کی drum میں آ گیا یعنی یہ سارے magnitude ہے تو میرے کو یہ formula ملے گا تو ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ دوسرے lens کے case میں یہ ساید formula magnitude کی drum میں الگ آئے ٹھیک ہے الگ الگ case میں virtual real imagine کے case میں یہ الگ آئے تو سب کے لئے کتنے formula یاد رکھیں گے تو پھر سے یہاں پہ ہم نے کیا apply کر دی sign convention اور sign convention apply کرنے کے بعد اس formula کو یاد رکھنے کی جورتنی اسے یاد رکھی ہے اور اس سے اس پہ آ سکتے ہو کسی بھی case کا اس formula سے کوئی بھی virtual real بنا رہا ہے convex lens اس formula سے اس case پر پہنچا جا سکتا ہر case کو بنایا جا سکتا sign convention کی مدد سے ٹھیک ہے تو ایسے آپ یہ کر سکتے ہو دی ٹھیک ہے نا اچھا اس پہ ایک چیز اور میں بتاؤں گا تو اس میں دیکھیں میں نے کہیں پہ بھی virtual object جو ہے اس کا concept use نہیں کیا totally geometry ہے یہاں پہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے یہ وڑا formula use کروا دیتے ہیں یہ وڑا use کروا دیا آپ کا ٹھیک ہے sign convention لگا رکھی ہے تو یہ formula بننا تھا نا جو پیچھے آیا تھا بھی آپ کا وہ وڑا formula یہ وڑا formula دیتے ہیں یہ sign convention لگایا formula use کر لو ریئر سے ڈینسر اور پھر ڈینسر سے ریئر سے دنسر ہی کروا رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ formula use کر لیتے ہیں اس میں کچھ virtual object concept آتا ہے تو میرے اس میں جو میں نے بھی کروایا اس میں کوئی virtual object concept نہیں ہے پہلی بات تو یہ کوئی virtual object مل گئے angle مل گئے میں سنیل سلا لگا سکتا ہوں سنیل لگا سکتا ہوں تو پھر سے triangle بنانے میرے کو دیکھوں گا یہ line دیکھوں آئی یہ angle آئی کس کے بیچ میں incident رہے اور normal کے بیچ میں تو ایک triangle کی formation پیچھے جانے پر ڈائیور رہی پیچھے کٹے گی تو اس لئے آگے آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو میں کوئی آئی ڈیس میں نہیں کہ رہا کہ آئی میں بن نی تھی ٹھیک ہے نا میں تو simple geometry کر رہا ہوں اور اس کے حساب سے اگر اگر پرینسی پل ایکسی کو کاٹ تی نظر آ رہی incident ray کی بات چل رہی ری 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 اگر اگر آپ کی ایکسی میں پرینسی پل ایکسی سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو کیا کرے گی یہ ایکچوال اوبزیکٹ کی پوزیشن بتائے گی ٹھیک ہے اور اگر incident ray آپ کو ری 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 ایکسی کاٹ تی ہوئی محسوس ہوگی آگے جا کے کاٹ گی تو آپ کو ایکچوال اوبزیکٹ دے گی تو یہ فرق ہے دونوں میں ایکچوال اوبزیکٹ اور ورچول اوبزیکٹ میں ایکچوال اگر پیچھے بڑھانے پر ایکچوال میں ایک پوائنٹ کو نہیں کاٹ تی لگ لگتی ہے incident ری ایسا کر رہی ہے تو ایسے ورچول اوبزیکٹ کا concept ہوتا ہے تو میں کوئی ورچول اوبزیکٹ نہیں تو جیومیٹری چاہیے یہاں پہ کاٹی تو میرے کالفا مل گیا لگن ایکچوال میں گئی کہا پہ رہا ہے آئی پر تو بیٹا مل گیا اور نورمل سے مل گیا تو میں نے جیومیٹری کا پریوک کیا وہی آپ کے n1 i n2 r i ڈھونڈ alpha بیٹا جا مجھو بھی جو بنے گا exterior interior وہ سار apply کیا تو یہ answer اپنے آپ آیا تو جب یعنی یہ formula آپ نے use کر لیا جب میں نے اس کو کھول تو یہ sign convention لگا تو دی ٹھیک ہے تو actual formula جو بھی تھا n2 by v minus n1 by u n2 minus n1 n2 minus n1 v u r ایسے تھا v کی جنگ ہے یہ sign convention وارا formula ہے تو اگر sign convention اس formula جو image بنی جا پر n1 by u object بنا تو sign convention لگا کہ یہ تو آت تو یعنی جب اس formula کو use کروگے تو آپ sign convention لگانے کی آو سکتا نہیں ہے یعنی یہ formula اگر آپ direct use کرتے ہو ایسا derivation نہیں کرتے آپ یہ نہیں نکالتے بیچ میں ٹھیک آپ کہتے کی یہ نتیجہ جو آئے تھا پی چھے اس میں sign convention والے نتیجہ کو use کر رہی تو آپ کو وی کی جنگ ہے جو اس وی case میں جہاں پہ وی بن رہی تو وی ڈیس پہ بگر sign کے بس وی کو وی ڈیس رکھ دو یو کو یو رک دو اور جو بھی آپ کا ہے اس case کے لیے ایسے اس والے case میں اس والے case کا مال لگ آپ کا یہ formula اور اسے کھول کے جو اگر آپ کی sign convention لگا کے جو formula بنتا ہے تو وہ v u ڈیس کو جنم دے گا تو sign convention لگا دی میں نے اس والے formula میں بھی اور simply دونوں کو کیا کر دو add اور add کر دو تو آپ کو یہ نتیجہ مل جائے گا تو ایسا ہوتا ہے تو واسطہ میں میں اس چیز سے دکھا سکتا ہوں یہ دیکھ یعنی میرے ورچول object کا concept یہ نہیں میرے کو ایک ہی بس یہ لینس کا بڑھا کر کے اس میں سارے انگل ہے یہ انگل آئی ون یہ انگل آر ون یہ انگل آئی ٹو ہو گیا آپ کا یہ انگل آر ٹو اور اس انسیڈنٹ رے کو میں آگے بڑھا دیا تا کہ جس کو میں الفا کہت تھا تھا وہاں پہ میں ایک نام دے رہا ہوں سب یہ انگل کو کچھ نام دے لائن سے اور اس لائن سے بڑھا تو کون سا انگل ہے تو n1 i1 لگاؤ گے اس انٹر فیس پہ لگے n1 i1 ٹھیک i1 کی جنگ کیا جائے alpha 1 plus gama 1 ٹھیک ہے یہ چیز آپ دیکھنے کو مل یہاں پہ یہ دیکھ یہ پیچھے آگے یہ والی جو جہاں انگل بڑھا تو دو لائن کے بیچ میں اس کے اور اس لائن کو آگے بڑھا principal axis کی طرف کیونکہ principal axis پہ triangle کی formation ہوگی اور آگے بڑھا تو کئی کوئی line نہیں ہے تو یہ آگیا اور گاما آگیا تو angle i1 کس کے برابر ان دون کے جوڑ کے یہ فورمولا ایسے اس میری میں گز گئے تو n2 اور جو بھی angle r1 تو r1 بن رائک تو اس line کے ساتھ چلو 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 principal axis پہ دوسری line کون سی یہ normal تو normal principal axis کی طرف چلاؤ ادھر جا triangle بن سکتا بن گیا تو r1 اور r1 یہ اور اس کا دوسرا triangle angle beta 1 اور یہ gamma 1 to r1 plus beta 1 is equal to gamma 1 gamma 1 minus beta 1 kia jay 1 دیکھو same formula جو separate ly آپ کر رہے 1 ڈی pi تو n 2 i i 2 i i i i i thing i i i i i i یہ بیٹا ون تو آئی ٹو کی جنگ ہے کہہ رکھ دو کاما ٹو پلس بیٹا ون ٹھیک ہے اور پھر وہی آپ یہاں پہ بھی وہی لگا سکتے ہو کہ یہ جس جنگ ایسے یہ مطلب تھن لینس کہہ کر آپ یہ جتنی بھی یہ دور یہاں بڑھیں گے نا پروپینڈگولر جوار کے لیند پائر ریڈیس وہ آپ سیم کے سپلائی کر سکتے ہو ان پوائنٹس کو سیم جنگ پہ مان کے ٹھیک ہے یا سیم جنگ ابھی مت ماننو تو اس کا یہی پہ مان لو اس کا یہی پہ الگ سے کٹ جائے گا اور پھر یہ جو دو پوائنٹ ہے یہ جو دو پوائنٹ آئیں گے ایک پوائنٹ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ اور یہ تو اس کو تھنک ہے دو تو یہ دونوں پوائنٹ کس کے قریب پہ جائیں گے سی پر تو جو بھی نیچے سے جو پرنسپل لائن پہ جو دوری ہاں ان سبھی کو آپ جو بھی یہ نام ہے جیسے کی مان لو م1 ٹھیک ہے م2 تو م2 او دوری کو آپ سی او دوری بول دینا ہے ایسے ہی ایسے بول دیں گے یعنی ایم ون اور ایم ٹو سی کے بہت ہی قریب ہے تو جہاں جاں ایم ون ایم ٹو ان کی جنگ ہے سی لکھا جا سکتا ہے وہ کر دیں گے ملاسٹ میں لیکن ابھی کے لئے آپ یہاں پر جو بھی نام رکھو ٹی ون تو ایم ون ٹی ون پرپینڈگولر اس اس وارے انٹر فیس کے لئے جتنے بھی آپ کے الفہ بیٹا کاما سو لاؤں گے سب ہی محارک لیند کا کام ٹی ون ایم ون کرے گا اس وارے انٹر فیس پہ ٹی ٹو ایم ٹو کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے ٹی ٹو ایم ٹو فرمولوں میں اس طرح آئے گا کہ اوپر تھرو آوٹ کینسل ہو جائے گا نیچے بس پرنسپل ایکسز کے دوریاں بچے گی ایسے اس میں بھی ٹی ون ایم ون کینسل ہو جائے گا پرنسپل ایکسز کے لاؤں گیا بچے گی تو یہ بات دیان رکھنا پھر ان کو قریب کہا کہ سی کر دینا تو دیکھئے اب آپ ایسے آئی ٹو کی جنگ رکھ دی ویلو آر ٹو چی ہے تو آر ٹو یہ لائن رہی اور دوسری یہ والی تو اس لائن کو پرنسپل ایکسز تر بڑھاؤ اس لائن کو پرنسپل ایکسز تر بڑھاؤ تو یہ ٹرینگل ہی فورمیشن ہوگی گاما ٹو اور گاما ون تو آر ٹو ایسے گول ٹو گاما ون پلس گاما ٹو پھر سی ساری ویلوز رکھو تو دیکھو کئی ورچول اوبجیکٹ کا کونسپٹ ہی نہیں آیا ہے کہ یہ بل جومیٹری آئی تو یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جومیٹری کل اوپٹکس ہے یہ ٹوٹل جومیٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹل جومیٹری کو آپ کو سول کرنا ہے بس اور آپ کو یو وی آر کی ریلیشنز مل جائے گی ٹھیک ہے تھینک یو